جو بیٹا آج اندر لے کے آج جلدی جلدی آج تھک جاؤ گے معصوم بچہ ہے بتا میں کیا لے کے آئی ہوں آپ کے لیے مشین سلائی مشین آپ کو بہن نے بتایا ہے تلے جی ہے یقین کریں گے کہ گھر ان کا نہیں ہے گھر کسی اور کا ہے یہ بیچارے یہاں پہ ایسے بیٹھے ہوئے جیسے سلاب آیا تھا سندھ والی سائڈ پہ اس کے بعد جیسے گھر نہیں ہوتا کسی کے پاس اور وہ مجبوری میں بیٹھے ہوتے ہیں اور گاؤں کا پسمندہ علاقہ تھا آج میں ان کے گھر آئی ہوں ان کی بچی کو سلائی مشین دینے کے لیے وہ انتہائی متاثر گرانا ہے اور خدمت خلق کا ایک پیشہ ہے کہ میں ایسے لوگوں تک پہنچوں اصل معنی میں یہ لوگ حق دار ہوتے ہیں آپ میرے آس پاس دیکھ سکتے ہیں کیمرہ میں نے آپ کو دکھا سکتے ہیں دور دراز تک یہ دیکھیں ریگستان ہے پہلے یہاں پانی تھا پانی سوک چکا ہے پانی اب یہاں کافی سارا سوک چکا ہے اب یہاں پہ دور دور تک عبادی نہیں ہے آئیں ان بہن کی خوشی کا اظہار دیکھتے ہیں کہ آج ان کے کیسے حالات ہیں آجو بیٹا آجو اندر لے کے آجو جلدی جلدی آجو تھک جاؤ گے مصور بچہ ہے آجو یہیں پہ رکھ دو ممہ ہے آپ کی گھر پہ رکھ دو یہیں پہ گھر پہ رکھ دو ناظرین پہنچ چکے ہیں باجی کے گھر اور یہ آپ کو کیمرہ میں دکھا سکتے ہیں یہ گھر بھی وہ بھی ان کا اپنا گھر نہیں ہے یہ کسی کے گھر پہ رہتے ہیں سلاب آیا تھا سندھ بالی سائٹ پہ امی کو بلائیں اسلام علیکم کیا حال ہے باجی ٹھیک ہے بچے فیملی سب ٹھیک ہے کیا حال ہے ٹھیک ہے آئیں بیٹھیں یہ آپ کی سلائی مشین ہے یہ میرے پاس قریب پندرہ دن سے پڑی ہوئی ہے اس چیز کی میں ماذرہ چاہتی ہوں بیٹیاں کی در گئی ہیں آپ کے بیٹا باجی کی در گئی ہیں ان کو بلا کے لے کیا ہو یہ ناظرین کیامرہ میں دکھا سکتے ہیں جو پہلے گھر کے حالات تھے ابھی بھی ویسے ہی ہیں ان کے ماشاءاللہ نو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے اور یہ بیوہ عورت ہے ان کے گھر پہ کمانے والا کوئی نہیں ہے یہ ان کی بچیاں ہی ہیں گھر پہ بجو کام کرتی ہیں اور یہ بڑا بیٹا ماشاءاللہ ان کا جو سب سے بڑا بیٹا وہ بس یہی ہے اور یہ ان کے گھر کے جو آپ یقین کریں کہ ان کے پاس واش روم بھی نہیں ہے یہ کیامرہ میں آپ کو دکھا سکتے ہیں ان کے پاس واش روم بھی نہیں ہے ناظرین آئی دیکھیں یہ سلائی ماشین ہے کیامرہ میں آپ کو آگے آگے دکھا سکتے ہیں یہ اس میں باجی سب کچھ ہے آپ اپنی بیٹی کو ہنر سکھانا اور انشاءاللہ اللہ کرے گا اس کو اللہ پاک نصیب کرے یہ سلائی ماشین آپ کے بچوں کو بھی اور کدر اسلام علیکم کدر گئی ہے کدر گئی ہے آپ کی بڑی بیٹی برتند ہو رہی ہے آئے ناظرین کیامرہ میں آپ کو دکھائے گا یہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ گاؤں میں دیہات میں ہوتا ہے کہ اس طرح سے اسلام علیکم اسلام علیکم کیا ہلے باجی کیا کر رہی ہو برتند ہو رہی ہے برتند ہو رہی ہے اب آپ نے مجھے پچانا میں کون ہوں جی بیٹیو بنا کر گئی تھی جی برتند ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہے میں کیا لے کے آئی ہوں آپ کے لیے مشین سلاحی مشینہ آپ کو بین نے بتایا ہے پہلے جی اٹھ جائے اٹھ جائے کھڑی ہو جائے اس کو بات میں دھو لیں ناظرین ان کی بڑی بیٹی ہیں اور چھوٹی بیٹی بھی ہیں اللہ پاک ان یتیم بچیوں کے نصیب اچھے کرے اور ان کو نصیب کرے اللہ پاک ایسی چیز آج ہیں آپ بیٹھ کے بات کرتے ہیں یہ ناظرین ان کا اپنا گھر نہیں ہے کیامرہ میں آپ کو دکھا سکتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی بدخیں پا لیے ہوئی ہیں یہ کیامرہ میں یہ بدخیں بھی دکھا سکتے اور یہ یہ ان کا گھر نہیں ہے گھر کسی اور کا ہے آپ یقین کریں گے کہ یہ گھر ان کا نہیں ہے گھر کسی اور کا ہے یہ بیچارے یہاں پہ ایسے بیٹھے ہوئے جیسے سلاب آیا تھا وہ سندھ والے سائیڈ پے اس کے بعد جیسے گھر نہیں ہوتا کسی کے پاس اور وہ مجبوری میں بیٹھے ہوتے ہیں یہ بیچارے مجبوری میں بیٹھے ہوئے اور واش روم کی حالت آپ کو میں دکھاؤں یہ دیکھیں یہ پردہ ڈالا ہوا ہے واش روم کے سامنے واش روم نہیں اندر بس ایسے ایک نظام بنایا ہوئے پردہ ڈال کے بالٹی بغیرہ رکھی ہوئی ہے ان بیچاروں کے پاس اتنا سروائی کنی ہے اور آنٹی کا جو بڑا بڑا بیٹا ہے کمانے والا وہ یہ چھوٹا سا ماسوم یتیم بچہ یہ بھی کسی کے سیلون میں ڈالا ہوا ہے جیسے نائیوں کا کام کریں بیٹا بیٹھ جو بیٹھ جو ناظرین بہت خوشی ہوتی ہے جب ایسے انسانوں کو اور یہ تین جو اصل معینے میں حق دار لوگ ہوتے ہیں ان کی جو بیسے بہن بائی مدد کرتے ہیں یہ باہر ملک سے ہماری بہن ہے بیسے تو یہ کب سے بھیجی ہوئی ہے پندرہ بیس دن ہو گئے ہیں میرے پاس پڑی تھی میرے خود کے گھر توڑے طبیعت کا مسئلہ تھا اور گھر کے مسائل تھے اور ان کی امانت ان تک پہنچی ہے سلائی مشین اللہ پاک ان کو نصیب کرے آئیں سے ان کی خوشی کا اظہار پوچھتے ہیں یہ جنہوں نے بھیجی ہے وہ باہر ملک سے ہیں ہماری بہن ہے ٹھیک ہے آپ نے ان کی لمبی زندگی کے لیے ان کی فیملی کے لیے دعا کرے اللہ انہوں درے دے ہوئے اللہ انہوں نے دیروزی برکات پا گئے اللہ انہوں نے خوصیت ان کی عمر کی دعا کرنی ہے لمبی عمر کی اللہ انہوں نے لمبی عمر دے ہوئے انہوں نے خرائط قبول کرے چھوٹے چھوٹے بال ہیں کرا اللہ کوئی کہا نہیں میرا یتیم ہیں انہوں نے بیٹی ہے وڈی انہیں جہیز کی تمہیں بہن پریشان انہیں شادی کرنی ہے آپ نے ان کی شادی کرنی ہے جہیز کے لیے پریشان بس پھلال آپ انہیں یہ ہنر سکھائیں اللہ کرے گا کوئی دیکھنے ملا نیک بہن بائی جو ہوگا وہ ان کے دہیج کے لیے بھی انشاءاللہ اللہ انہوں نے درے دے یہ ناظرین دیکھیں ان کا بچہ ہے یہ چھوٹا سا معصوم بچہ اس کا سر پھٹا ہوا ہے ان لوگوں کے پاس اتنے جائش نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو دو وقت اچھا کھانا کھلا سکیں اور یہ ایرے گرے لوگ نہیں سفید پوش لوگ ہیں یہ یتیم بچیاں یہ ان کے جتنے بھی بچے بیٹھیں ان کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے یہ یتیم ہے آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے کہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا روز قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس چیز کا کتنا عجر دے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے چھوٹی چھوٹی خوشیاں بانٹا کریں چھوٹی چھوٹی چیزیں بانٹا کریں وہ یتیم بچیاں ہیں یہ بیٹا آپ نے نماز پڑھنی ہے قرآن بھی پڑھنی ہے آپ نے بھی نماز قرآن پڑھنی ہے باجی آپ مجھ سے بڑی ہیں قبل احترام ہے کیونکہ آپ نماز پڑھیں گی تو اللہ آپ لوگوں کے لئے وسیلے بنائے گا ٹھیک ہے باجی آپ پریشان نہ ہو آپ کی بیٹی کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا بس آپ نے جنہوں نے آپ کو دی ہے ان کی زندگی کے لئے دعا کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اس کے ساتھ ہنر سکھنا آپ کو ہنر آتا ہے نہیں نہیں آتا سلائی مشین آپ کو آتی ہے بیٹا نہیں آپ کو بھی نہیں آتی سکول تو آپ گئی نہیں ہیں جی ہے تو آپ نے اس کے ساتھ اب اس سلائی مشین سیکھ کے ہنر کرنا ہے ٹھیک ہے اپنا اور نہیں تھوڑے بہت کوئی کپڑے سلوائی کرے گا اور انشاءاللہ بیٹا خواہ ابھی تو آپ کی بہن کی اگر شادی بھی ہو جائے تو پیچھے آپ یہ سلائی مشین سیکھ کے اپنا کام کیجئے گا ٹھیک ہے شاباش بہت اچھی بات ہے دیکھیں ناظرین چھوٹی چھوٹی خوشیاں باٹا کریں میری کوشش ہوتی ہے کاوش ہوتی ہے حق داروں تک حق پہنچے جو اصل معنی میں حق دار ہیں یہ بیوہ عورت ہیں گاؤں دے ہاتھ میں رہتی ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ابھی ان کا بیٹا بھی چھوٹا ہے خدا کے لیے ان کی بیٹی کے رشتے کے لیے ان کی مدد کریں انہوں نے اپنی بیٹی کو دہیج دینا ہے اللہ میری بچے نایے نصیر چنگاں بڑھاوے چاہاں اللہ صد کرے چاہاں میں بہن پریشانہ جہیز کیتے بہن پریشانہ میں کیتے ہی کوئی رشتہ تھی مان پونے میرے کل پلے کا شکہ نہیں ہونی میں نہیں جہیز دے سکتی پر وہ جہیز دی امید رکھتاں باس پہنے بیٹی ہی وجہ کوئی بیٹھن دیا اللہ ان کے نصیب بچے کرے گا اللہ نماز پڑھیں گی قرآن پڑھیں گی اللہ بہتر کرے گا میری بہن پریشانہ ناظرین وہ کہتے ہیں رشتے بھی ان کے ہوتے ہیں جہیز دہیج نہیں ہے وہ سرائکی بات کر رہی ہیں کہہ رہی ہیں کہ رشتے بھی ان کے اچھے ہوتے ہیں جن کے پاس دہیج ہوتا ہے میرے پاس دہیج نہیں ہے میں کہاں سکھیں خدا کے لئے اس ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں تاکہ کسی نیک بہن بھائی تک یہ قابش پہنچے اللہ نماز پڑھیں